ناظر جس حکمران کا کوئی دوست نہ ہو لیکن دشمنوں کے فیرس طویل ہو ایسا سچا اور کھرا سیاستدان مشکل سے ہی کسی قوم کو راست آتا ہے جیسے عمران خان جیسا لیڈر پاکستانی قوم کو راست ہو آ گیا لیکن شرپسند اناثر انہیں عوام کے لیے کچھ اچھا کرنے نہیں دے رہے اس کے مثال یوں لے لیجئے کہ گزشتہ ڈیٹھ سال سے عمران خان تنہا ملک کی تیرہ سیاسی جماعتوں سے لڑ رہے ہیں اور لڑائی بھی ایسی جس میں بھلائی اور فائدہ صرف قوم کا ہے عمران خان کی ذات کا نہیں ایسے مشکل گھڑی میں عمران خان کو ایک ایسا آسرہ مل گیا جس نے نہ صرف انہیں گھرنے سے دھام لیا ہے بلکہ سیاسی حریفوں کو بھی لرزا دیا ہے اطلاعات آئی ہیں کہ نونلی کے رائٹ ہینڈ نے اب تک سب سے بڑا راز اگل دیا اور وہ راز بھی ایسا ہے جس سے خطرہ تو نونلی کو ہے لیکن فائدہ صرف عمران خان کو ہے وہ راز کیا ہے اور کس نے فاش کیا ہے آگے چل کر ملکی سیاست میں کیا بڑا ہونے والا ہے اس کا جواب آگے چل کر اسی ویڈیو میں دیں گے اور یہ پوائنٹس بھی زیرے بحث رکھیں گے کہ کیا پھر سے نونلی کے عمران خان کے خلاف کچھ بڑا سوچ بیچی ہے کیا نوازشری کا کھیل اب ختم ہو چکا اسٹیبشمنٹ کی جنب سے عمران خان کو کس قسم کے سیگنل مل رہے ہیں بڑی خبر آکھ ہیں ناظرین پل پل اپنے در اور دربار بدلنے والے ہمیشہ زلیل رسوا ہی ہوئے ہیں پھر چاہے وہ کوئی درویش ہو یا پھر سیاستدان جب بھی کس نے اپنی وفاداریاں کو بدلا ہے وہ کسی دوسرے کی وفا کے قابل نہیں رہا یہی کچھ ہمارے سیاست میں بھی ہو رہا ہے اور رانا سنانولہ اس کی بہترین مثال قائم کر رہے ہیں اطلاعات موصول ہوئی ہیں کہ رانا سنانولہ نے پی ٹی آئی کی حکومت گرانے والوں کو دانستہ بے نکاب کر دیا ہے اور صرف بے نکاب بھی نہیں کیا بلکہ ان کے ان مقاصد کو بھی بیان کر دیا جو پی ٹی کے حکومت کے خاتمی کا سبب بنے رانا سنانولہ نے نولی کی ہنڈیا بیچ چوراہی میں کیوں پھوڑ دی ہے آرمی چیف جنرل آسم ملی نے ملکی سیاست کو ٹھیک کرنے کے لیے عمران خان کو کیا پیغام بھیجوایا نواز شریف کی کون سی ناکامی نولی کو لے ڈوبی ہے وہ کون سا رہنمہ ہے جو طریقہ انصاف کو چھوڑ کر پشتا رہا ہے کیا عمران خان پارٹی چھوڑنے والوں کو دوبارہ کوئی موقع دیں گے اہم خبروں نے تحلقہ مچا دیا امپورٹر ٹبر کا کھیل خاتل عمران خان کے حکومت کے اس کے کہنے پر گرائی سچ رانا سنانولہ کے زبان پر آ ہی گیا ناظرین عمران خان کا پاکستان اس سیاست میں آنا ہر اس انسان کے لیے خوش آئند ہے جو جمہوریت پسند اور اصولوں کا پکہ ہے رانا سنانولہ نے نولی کا کون سا اب تک کا سب سے بڑا راز فاش کر دیا ہے اس کا جواب دینے سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان طریقہ انصاف کی کور کمیٹی کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن کی بلے کے نشان سے محروم کرنے کی کوشش شر انگیز منصوبہ ہے کور کمیٹی کے اجراس کے بعد جاری ہونے والے اعلامی میں کہا گیا کہ چیئرمن پی ٹی اے کو مدنازع عدالتی کارویے کے ذریعے انصاف سے محروم کرنے کی مضمت کرتے ہیں امران خان کے لیے محفوظ فیصلوں کے ذریعے انصاف کے دروازے بند کرنے کی بھی مضمت کی اور کہا کہ جھوٹی پروپاگنڈا مہم چیئرمن پی ٹی اے کو سیاست سے دست بردار کرنے کی میوز کن کوشش ہے کمیٹی نے کہا کہ سزا یافتہ شخص کی اقتدار تک رسائی کی راہ ہموار کرنے کی ریاستی کوششیں تباہ کن ہیں اجلاس میں انتخابات میں شرکت اور امید واروں کے تائین کی حکمت امریک کی بھی گفتگو کی گئے ادھر پاک فوج کے سیپا صلاح جنرل حافظ سید آسم ملی نے کہا کہ ریاست کے سوا کسی بھی گروہ کے لیے طاقت کا استعمال اور مسلح کاروائی ناقابل قبول ہے عدم برداشت اور انتہا پسندی رویے کی کوئی جگہ نہیں علماء مشایخ گمراہ کن پروپرگنڈے اور اندونی اختلافات کو دور کرنے میں کردار ادا کریں پاک فوج کے شعبہ تعلقات ایامہ کے مطابق چیف آف آدمی سلاف جنرل آسم مونیر سے علماء اکرام اور مشایخ نے ملاقات کی علماء اکرام اور مشایخ نے متفقہ طور پر انتہا پسندی دشتگردی اور فرقہ واریت کے مضمت کی بغیر کسی مذہبی سبائی یا کسی اور امتیاز سے پاکستان تمام پاکستانیوں کا ہے بغیر کسی قبائلی لحسانی نسلی فرقہ ورنہ یا کسی اور امتیاز سے بھی پاکستان تمام پاکستانیوں کا ہے آرمی چیف جنرل آسم مونیر نے کہا کہ ریاست کے سوا کسی بھی ادارے یا گروہ کا طاقت کا استعمال اور مسلح کاروائی نہ قابل قبول ہے اس موقع پہ علماء اکرام اور مشایخ نے ملک میں روہ داری اور ام کی غیاسی کوششوں کے لیے بھرپور حمایت کا عظم کیا علماء اکرام اور مشایخ نے سیکیورٹی فورسز کی انتق کوششوں کے لیے اپنی بھرپور حمایت جاری رکھنے کا عظم کیا علماء اکرام اور مشایخ نے کہا کہ اسلام امن اور ہم اہنگی کا مذہب ہے بعض انعصر کی مذہب کی مسخ شدہ تشریحات صرف ان کے ذاتی مفادات کے لیے ہیں آرمی چیف جنرل آسم منین نے علماء اکرام اور مشایخ سے گمراہ کن پروپوگنڈے کے تشہیر کے تدارک پر زور دیا آرمی چیف نے گمراہ کن پروپوگنڈے کے تدارک اور اندرونی اختلافات کو دور کرنے پر بھی زور دیا ایس پیر کے مطابق فورم نے مطفقہ غیر قرون مقیم غیر ملکیوں کی وطن واپسی کے حمایت کی فورم نے حکومت پاکستان کے ایک دسائیویسی نظام یا پاسپورٹ کی نظام کی حمایت کی ہے نظر مخالفی نے کپتان کے خلاف ایک اور نیا محاذ تیار کر لیا ہے جس کا مقصد وہی ہے کہ ہر دل عزیز عمران خان پاکستانی سیاست کے منظر نامے سے ہٹایا جائے اس حوالے سے اطلاعات آئیں ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب کا صدر آنا سرنالو نے کہا کہ پیپرز پارٹی نے پنجاب میں سیٹ لینی ہے تو نون لیگ مخالف بیانیاں چلانا ہوگا سیٹ ایڈجسمنٹ الیکشن کے حصہ ہے جو ہمارا ووٹر ہے وہ تو ہمارے ساتھ ہے وہاں سے پیپرز پارٹی کو کچھ نہیں ملے گا انہوں نے جیو نیوز کے پروگرام میں گفتگو کرتے کہا کہ الیکٹیبل سے مراد اگر یہ ہے کہ جن حلقوں میں ہمارے پاس گنجائش ہے ان حلقوں میں کسی دوسرے سیاسی جماعت کے ساتھ سیٹ ایڈجسمنٹ کرتے ہیں یہ جمہوری پارلیمنٹ سسٹم کا حصہ ہے سن میں پیپرز پارٹی بھی یہی کر رہی ہے پیپرز پارٹی کو سوٹ کرتا ہے کہ اگر پیپرز پارٹی نے پنجاب میں سیاست کرنی ہے یا مخالف ووٹ لینا ہے تو پھر پیپرز پارٹی کو نون لی کے قراب انتخابی مہم چلانی چاہیے جو ہمارا ووٹر ہے وہ تو ہمارے ساتھ ہے وہاں سے پیپرز پارٹی کو کچھ نہیں ملے گا رانہ سنالو نے کہا کہ ایسا بالکل نہیں کہ مسلم لیگ نون سے سینٹر پنجاب کی جماعت ہے یہ ہلکا ٹو ہلکا دیکھا جاتا ہے بس لئے پنجاب میں بھی ایسے ہلکے ہیں جہاں ہم ہر کسی نئے امیدور کو ارجسٹ کرنے پر تیار ہیں رلوچستان میں ہمارے پاس سیٹ ارجسمنٹ کی ضرورت تھی ہم نے کیا کراچی میں ہم نے دیکھا کہ ہمیں ایمکیم کے ساتھ اتحاد کرنا چاہیے تو ہم نے کیا اگر پنجاب میں ایک سو پنتالیس سیٹیں ہیں تو ہمارے پاس ڈیڑھ ہزار سے اوپر درخواستیں آ چکی ہیں نظر اب آپ کو بتاتے ہیں کہ رانا سنناللہ نے عمران خان کی عکومت گرانے کے حوالے سے سچ اگل دیا ہے اور سچ ان کی زبان پر آ ہی گیا اس حوالے سے رانا سنناللہ کی جانب سے کہا گیا کہ ساری دنیا کا معلوم ہے کہ وہ لوگ جو کسی کے کہنے پر عمران خان کو وزیعظم بننے کا باعث بنے تھے وہ لوگ آپ کو اس چیز کا اندازہ ہو چکا ہوگا اس میں باپارٹی تھی جب دل چاہے ان کو یہاں سے نکال دی جائے اور پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت کو گرا دیا چاہے اسی طرح کی یہ کوشش کی گئی انہوں نے کہا کہ اب جب عدم اعتماد کا اظہار کیا تو پھر انہوں نے کسی کے کہنے پر عمران خان کے اخلاف ووٹ دیا جس کے کہنے پر وہ آئے انہی کے کہنے پر انہیں عمران خان کے اخلاف ووٹ دیا اور عمران خان کے حکومت گیر گئی اب انہوں نے کہا کہ ایمکیم کے وفنی نواشی سے ملاقات کی تو وہ کسی کی کہنے پر نہیں آئے بلکہ سینڈ میں مسائل اور پیپرز پارٹی کے بلدیاتی انتخابات پر روئیے کے وجہ سے اور نونی کے ساتھ آئے حالانکہ سب کو بتا ہے کہ ایمکیم کس کی شاہ پر چلتی ہے جبکہ کراچی میں نواشی کا ووٹ بینک ہے ہم پیپرز پارٹی کے طرح کوئی حرزہ سرائی نہیں کریں گے دوسری جنب پاکستان پیپرز پارٹی کے چیرمن بلال بھٹو زدانی نے کھا کہ جو الیکٹیبلز مہنگائی لیک میں شامل ہوں گے وہ الیکٹیبلز نہیں رہیں گے پرانے لوگ الیکٹیبلز کی تلاش میں ہیں کہ ایک زمانے میں الیکٹیبلز کی سیاست چلتی تھی اگر ایک بار پھر الیکشن کی وجہ سیلیکشن ہوئی قوام کا بہت نقصان ہوگا کس کی شاہ پر چلتی ہے جبکہ کراچی میں نواشی کا ووٹ بینک ہے ہم پیپرز پارٹی کے طرح کوئی حرزہ سرائی نہیں کریں گے دوسری جنب پاکستان پیپرز پارٹی کے چیرمن بلال بھٹو زدانی نے کھا کہ جو الیکٹیبلز مہنگائی لیک میں شامل ہوں گے وہ الیکٹیبلز نہیں رہیں گے پرانے لوگ الیکٹیبلز کی تلاش میں ہیں ایک زمانے میں الیکٹیبلز کی سیاست چلتی تھی اگر ایک بار پھر الیکشن کی وجہ سیلیکشن ہوئی قوام کا بہت نقصان ہوگا